موسیقی توقیر رزا خان کا تیسرا لا جواب قدم برما میں بہت آدن کیوں کے خاتو کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام خلاف آئی ایم سپرمک توقیر رزا خان کی آواز پر بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اسلامی انٹر کالج میدان پہنچ کر توقیر رزا خان کی آواز سے آواز ملائی مسلمانوں نے اس موڈی سرکار سے برما حکومت پر دباو بنانے کی مانگ کی وہاں بے گناہوں کے قتل نہ ہو جو موڈی سرکار گزرے دنوں برما آتن کیوں خلاف درجنوں دیش دوارہ پارت کے نندہ پرستاف کی مخالفت کر کے صاف کر چکی ہے کہ موڈی سرکار ہر اس شخص کو سر پر بٹھائے گی جو مسلمانوں کا قتل عام کرے گا آئی ایم سی کے راشتہ ادھکش توقیر رزا خان کی درف سے کیے گئے اس آئیوزن میں پہلے مون جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن پرشاہ سن سے انومتی نہ ملنے پر کی وجہ سے انہوں نے وہیں پر ایڈیم کو گیاپن سوف دیا پاکستان کے بھیج رہی ہوگی لڑائی بے ایمانی اور ایمانداری کے خلاف ہوگی بے ایمانی کے خلاف ایمانداری کی لڑائی پاکستان کیا آگا جو برما کے بعد لبین کے لیے نہیں آیا آو ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ بچہ ہو ہمارے ساتھ آو اور میں ہندوستان کی حکمت سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی چھوڑ دو ہمارے نوجوانوں کو اتنی چھوڑ دو انشاءاللہ پاکستان فتح کر کے ہندوستان میں چھوڑ دو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے انہیں لگتا ہے یہ پاکستان سے لگنے جائیں گے مل جائیں گے باکستان ٹھیک ہے چلو میں نہیں ہوتا پاکستان سے تمہیں وہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں گوجہ اجازت تو اپنے ایک لاکھ نوجوان میں دیتا ہوں انہیں ٹریننگ تو بینا تنخواہ کے چائنہ کا مقابلہ ہم کریں گے تم پاکستان سے لگنے میں کہتا ہوں جنہیں لگنے کا شوق ہے آؤ اپنے ملک کے لیے میں چائنہ سے لگنے جاتا ہوں تم پاکستان سے لگنے چلو دیکھیں تم میں کتنی دعاقہ تھے تم جانا پہلے جیت کیاتے ہو یا ہم پہلے جیت کیاتے ہیں اور حضرت عورنگزیت کے زمانے میں ہندو ساج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ اپنا خرچ خود اٹھا سکیں ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہماری ذمہ داری ہے اپنے ملک کی فلاہ و بیبود کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا حکومت پر احسان نہیں ہے لیکن ہمیں غدار مت سمجھو ہم سے میسے دینا جاتے ہمیں اتنی اجازت دو چینہ کو ہندوستان کے قدموں میں ڈالنے کا کام کیا جائے گا تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے نام پتے موبائل نمبر کہ ہم اپنی ذبہ داری پر اور رضا قانون اور طور پر ہم اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں اور نوجوان ہمیں چاہیے چالیس سے اوپر کا بھٹھانی چاہیے ہمیں نوجوان چاہیے انشاءاللہ بھٹھوں میں ہم ہوں گے آگے آگے اور تمہارے ساتھ چلیں گے اور اپنے ملک کے لیے ہمیں یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے ملک کو کچھ فرقہ پرست فرقہ پرست کی پھیلا کر پرما جیسا ماحول ہمارے ہندوستان میں پناہ دینا چاہتے ہیں ایسے جو لوگ ایسا کام کرنے والے ہیں اصل میں وہ تیشتر ہو ہی ہیں ہمیں ان کی اصل میں مو کالے کر دیں تو میری اطمان لوگوں سے درخواست ہے کہ پورے امن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پورے سکون کا اور اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے جیسے مسلمانوں کی طرح آئے ہو ایسے ہی مسلمانوں کی طرح جانا اب میں درخواست کروں گا لوگ دکت پیدا کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ فیضلہ کیا کہ اپنے شہر کا امنوں امان بھی بنا رہے دلہ پرشاست کو بھی کوئی دکت نہ ہو ہم سردو پر دی جائیں گے اور آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور یہاں تشکل دائے میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے فرما سے ہو رہے ہیں فرم کے خلاف یہ کیاپن کیوں اے نو کے نام اور راستپنی کے نام راستپنی کے نام اور یہ کیوں اے نو کے نام کیاپن ہے یہ میں آپ کو پیش کرنا مہامانتری سعیوک دراشتن چنےوہ کو سمبوزیت آپ کا کیاپن مہامانتری سعیوک دراشتن میں انہیں تینہ دکاری مہدے کے ماہدھن سے آگی تیسٹرہ کریں گا کھڑے ہونے کا مقصد جو تھا یہاں اکھٹے ہونے کا ہم لوگوں کا ایک بڑا اہم پیغام دینا تھا کہ ہم مسلمان لوگ جتنے بھی ہیں سب سے پہلے تو امن کے طلبگار رہے ہیں اور امن چاہتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی ظلم و زیادتی ہو کسی پر بھی ہو چاہے مسلمانوں پر ہو عیسائیوں پر ہو یہودیوں پر ہو بہت پر ہو ہندووں پر ہو وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ قتل عام کیا جائے دوسری چیز اگر کہیں بم بلاس کیا جاتا ہے وہ آتنگباد ہم اس کو مانتے ہیں کہیں آتنگاتی حملہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم آتنگباد مانتے ہیں اس کو بھی آتنگباد مانتے ہیں کہیں رائیولوں سے بچوں پر مظلوموں پر بمباری کی گونیے چلائی جاتی ہیں وہ بھی آتنگباد ہے اور ہمارا ماننا ہے مانگنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت کا روائی کی جائے اور جو قتل عام اس وقت برما میں ہندو چاہے مختصر سہی مسلمان تعداد میں زیادہ سہی لیکن دونوں قوموں کے ساتھ کیا گیا ہے اس پر وہ ملک کیوں خاموش ہیں جو ایک جگہ کہیں اگر ذرا سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس پر آتنگباد کا نعرہ لگا کے بذلوموں کو بھی ستاتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں اتنے بردے خطل عام میں انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائیے ان کو شرم آنا چاہیے انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں وہ لوگ جی میں نے کہا ہے میں اپنی اکیڈمی کی ترسل یہاں کے لوگوں کو ترسل پانچ پلاک رفے کہہ چکا ہوں انشاءاللہ ان کے لئے کھانے کا پینے کا اس قسم کا سامان مہیا کریں گے اور حکومت سے اجازت چاہیں گے کہ ہماری تنظیم کو وہاں پہنچنے کی چھوٹی جائے